نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انڈیا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریانچو شرما یہ رکھ کرتے ہیں آج کی تمام خبروں پر پننہ جلی کی بھلگوہ گرام پنچائت کی بچھروارہ گرام باسی گوہار لگاتے لگاتے تھگ گئے لیکن بچھروارہ گرام کو سڑک نصیب نہیں ہو پائے ایک طرف تو ہماری سرکار مدھر پردیش کی سڑکوں کے تلنا امریکہ سے کرتی ہے تو وہی دوسری طرف بچھروارہ گاو کی سڑک سرکار کی دعو کی پول بھی کھولتی ہے گرامینوں نے جان کر دیتے ہوئے کہا کہ اس گاو میں شہس کی ویدھیالی جانے کے لیے کیچڑ اور ملوہ یکت راستہ ہے اور وہاں پانی بھرا رہتا ہے جس کارن چھوٹے بچوں کو سکول جانے میں بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اس کی چڑیوکت راستے میں بچے فسل کر گر جاتے ہیں جس کارن ادھکانش ابھیبھاوک اپنے بچوں کو سکول ہی نہیں بھیجتے پڑے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا کی نارے کو آخر شرمرسار کیوں کیا جا رہا ہے سمری امری سے بچے آتے ہیں سکول میں پڑھنے آتے ہیں اور لگاتار خبریں چل رہی ہیں روڈ کی کوئی بیبستہ نہیں ہے تو کیا کچھ پریشانی جا رہی ہے یہاں جو بچے نہیں آ رہے ہیں تو اس میں آپ کس کی گمیں سمجھیں گے اب یہ ہے کہ بھائی ہے جو ہے سمتوشت ہو جائیں روڈ صحیح ہو کہ آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو اس لیے بچے اُبھیج ہے اب کیچر میں لطفت بچے آتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں کہ کیسے ہم جب موسم کھولا رہتا ہے بچے آتے ہیں جس دن موسم گڑھ بڑھ ہوا پانی بچہ کہتے ہیں بچے کہاں جائیں گے گھر جائیں گے تمہارے کبڑے گمدے ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے پریشانی ہے اس میں سب لوگ ساہیوگ کریں اور ہمارا ساسن ساہیوگ کریں کہ یہ کم سے کم یہ راستہ صحیح ہو جائے اور بچوں کو آنے میں پریشانی نہ پڑتے ہیں اور یہ ہے کہ ہماری جو ہے خود کی ہماری بائیک ہیں جو ہم لے کر کے آتے ہیں وہاں چل رہی ہے کیا دیکھتے ہیں جو سماسٹیہ تو ٹھیک ہے چوناؤں میں یہاں سماسٹیہ ہوتی ہے جو سیکٹر مجیسٹریٹ ساہب یہاں آئے تھے جو نے کہا تھا کہ یہاں گھر ہے اس لیے باہن اندر تک آ نہیں سکتا بڑا چوناؤں کی بس یہاں تک آ نہیں سکتی تو آپ کوئی راستہ کو آئیے جس سے کہ اسکول تک چوناؤں باہن آ جا تو ہم نے بتایا کہ یہ ایک مہتر راستہ ہے یہاں سے یوسیمری کے لیے اس راستے کے لیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں سکتر مجیسٹریٹ ساہب نے کہا کہ میں یہ روڈ بلکوئی پاریت کر دوں گا لیکن کسی کانواز دوبارہ ان سے میری ملاکات نہیں ہو پائی اور نہیں ہو پائی چوناؤں نکل گیا ہمارے بچے بھی نہیں آ پا رہا ہے کہ نام ہے اس میں پہ بڑی مہربانی ہوگی کیا نام ہے میں بیالوں لیکس میں کانتا دوید